اور بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے اس کامیاب آپریشن کی جو 36 گل کے کانکیر میں سرکشہ بلوں نے نقسلیوں کے خلاف چلایا جنگلوں میں یہ مٹھےڑ ہوئی اور اس نے 29 نقسلی مارک ہے اس آپریشن کی اسکوزف تصویریں ہمارے پاس ہیں اس سمیں یہ تصویریں آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہی جنگلی علاقہ ہے جہاں نقسلیوں کے چھپے ہونے کی خوفیہ انپٹ ملا تھا سرکشہ بلوں کو جوائنٹ آپریشن یہاں پر چلایا گیا دو سو جوانوں نے اس جوائنٹ آپریشن میں حصہ لیا نقسلیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اتنے فول پوپ طریقے سے اس آپریشن کی پلاننگ بنائی گئی کہ نقسلی جو وہاں پر موجود تھے وہ مٹھےڑ میں مارک ہے ایک بڑا نقسلی چہرہ اس مٹھےڑ میں دھیر ہوا 25 لاکھ کا انامی شنکر بھی اس مٹھےڑ میں دھیر کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ چناؤں کے موقعے پر ایک بڑا انپٹ ملا سرکشہ بلوں کو اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک پورا آپریشن پلان کیا گیا آپریشن کو بہر سامدھانی پور وقت تیار کیا گیا کوشش یہ کی گئی کہ اس آپریشن کی بھنک نقسلیوں تو کسی بھی طریقے سے نہ پہنچے اور پھر اس جنگلی علاقے کو پورا کا پورا ٹریک ڈاؤن کیا گیا گھیڑا گیا اور جہاں پر نقسلی چھپے ہوئے تھے وہاں پر دبشتی گئی اور مٹھےڑ کے اندر یہ نقسلی مارے گئے تیس نقسلی مارے گئے حالانکہ گولیوں کے آواز سن سکتے ہیں جس سے میں یہ مڈھ پھر چل رہی تھی اور دو پہر دو بجے کے آس پاس یہ آپریشن شروع ہوا تھا سیدھے ہم رکھ کریں گے ہمارے سموالاتا نیرج ہمارے ساتھ کانکیر سے جڑ رہے ہیں نیرج تصریریں ہم دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے سے اس آپریشن کو انجام دیا گیا اور جس پیمانے پر یہ آپریشن چلایا گیا بہت کامیاب آپریشن پورا یہ آپریشن کیسے انجام دیا گیا اس کے بارے میں ذرا وستار سے بتائیں آج جو ہے بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے کانکیر پولیس کو کیونکہ انہوں نے 29 ماہ وادیوں کو گار رہا ہے یہ جو پوری پلانی ہے یہ جو بڑے ماہ وادی کریڈر کے یہاں پر موجود تھے ان کی سوچنا کیا دھار پر ہوا ہے کانکیر کی دیارتی بی ایس ایپ اور سمام تیمے وہاں پر یہ نکلے ہوئی تھی اور جب تیمے وہاں پر پہنچی تب وہاں پر ماہ وادیوں کا جماوڑا تھا اور جماوڑے کو دیکھ کر دونوں سے فائرنگ ہونے لگی اس کی دوران کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے دو پہر ایک سے دو بجے کا وقت تھا جس دوران یہ مرگیڑ آرم ہوئی تھی اس دوران کا یہ ویڈیو ہے ویڈیو میں ساپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے جوان کتنا منوپل ان کا مجبوط ہے کہ وہ نکسلیوں کے خلاب آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور دونوں اور سے گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور جو اس ویڈیو سامنے آئی ہیں اس ویڈیو فوٹو سے سامنے آئی ہیں اس ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں کہ جوان کس طرح سے اس بیہر جنگلی علاقے میں پہنچ رہے ہیں جہاں تک پہنچنا بہت درگم علاقہ ہے یہاں پر ندی نالے ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں کاسی گھنے جنگل ہوتے ہیں کیونکہ مار کا یہ علاقہ ہے مار کے علاقے میں نکسلی ہمیتا موجود رہتے ہیں یہ علاقہ جو ہے جنگلی علاقہ ہے کیونکہ نکسلی جو ہے گوریلا وار کی خوافی تریننگ لے ہو رہتے ہیں اس کے انہیں پوری جنگل کی جانکاری ہوتی ہے کہ کس طرح سے جوانوں کے ساتھ لڑنا ہے کس طرح سے جوانوں سے مقابلہ کرنا ہے ان کی جانکاری پوری نکسلیوں کے ہوتی ہے لیکن ڈی آر جی کے جو 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 جوان ہے جو بستر فائٹر کی جو 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 جوان ہے چھٹلگر کے جو 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 جوان ہے انہیں ان سبھی جنگلوں کی جانکاری ہوتی ہے جس کا فائدہ یہ پولیس کے جوانوں کو ملتا ہے اور بی ایس اپ کے ساتھ یہ سرجیوں کو تیم چلاتے ہیں اور سرجیوں کو تیم چلانے کے بعد جس طرح یہ سپلتائیں ہاتھ لکھیں جس میں 39 ماہ وادی مارے جاتے ہیں جی نیرج کیا یہ سرچ آپریشن پورا ہو گیا ہے کیونکہ مطبیڑ کے بعد سرچ آپریشن بھی چل رہا تھا یا پھر اس کو دن نکلنے کے بعد پھر سے آگے بڑھائے جائے گا دیرے کے فیلحال یہ جانکاری ملی ہے کہ ابھی جو 39 سرگ ہے ڈیڈ باڈی جو ہے ماہ وادی مارے گئے وہ پاکان جو لائی گئی ہے کل صبح کانکر لائی جائے گی کانکر جلہ مکھالے میں جہاں پر تمام جو وہ بڑے آدھگاری ہوں گے ڈی آئی جی ہوں گے ڈی دی ہوں گے اس کے علاوہ جو بستر کے آئی جی ہیں پولیس عدیق شک ہے وہ یہاں پر موجود رہیں گے اس کا دی سی ہوگی کسی میں سمام جانکاریاں نکل کے سامنے آئے گی جو نفتریوں کے سرگ ہے وہ مکھالے پہ ہوتے گی لیکن فیلحال جو وہ جوان جو ہے وہاں سے ابھی فیلحال دھیرے دھیرے کر کے نکل رہے ہیں کچھ ماہ وادیوں کے سرگ کو ہم نے دیکھا لیکن ایک چھوٹی سی گاڑی ہے جس میں دھیرے دھیرے ماہ وادیوں کے سرگ کو فیلحال لائے جا رہا ہے فیلحال ابھی پاکانچون میں سبھی ماہ وادیوں کے سرگ کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ للیتا اور جو ایک انیا مہ وادی ہے اس کی بھی سوچنا ملی ہے جو سنکر راو ہے سنکر راو پر لگ بھرد پتیس لاکھ روپہ کے نام تھا کیونکہ ڈی ویسی ممبر تھا یہ بڑے کھیڈر کا نقسلی تھا لگ بھرد دس سے پندرہ سالوں سے یہ نقسل سنگٹن سے جڑا ہوا تھا کافی تنکھا میں جو ہے اس مہ وادی نے پولیس سے خلاب گھٹنا کو انجام دیا ہے پندرہ شکریہ نیرج آپ کا اس پوری وستار سے جانکاری دینے کے لیے اب آپ کو سنواتے ہیں کہ اس مڈھ پھیڑ کھولے کر چھتیز بل کے سی ام کا کیا کہنا ہے اس بار بھی وہ بڑی واردات کو کوشش میں تھے جسے سیما سرکچہ بل اور پولیس نے ناکام کر دیا ہے ہماری سرکار مہ وادی آتاکوانس سے پروہ ہوئی چھتر میں نید نیلانار یوزنہ کے مادھم سے بکاس سو نشچت کیے ہیں اور جیسے کہ ہمارے دیش کے سسوی گریہ منتری انہوں نے بھی آہوان کیا ہے اور بستر کو چھتیزگڑ کو نقسل مک کرنے کا ان کا بھی سنکلپ ہے نشچت کی بستر میں سانتی بہالی کی جسٹی سے یہ بڑی سفلتا ہے حالانکہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ خون خرابہ نہیں ہو لوگ وارتا کے لئے تیار ہوں اور دکاس کی مکدھارہ سے جھوڑ جائیں اور ہنسا کا راستہ چھوڑیں اور اب آگے کی خبروں کے لئے چلتے ہیں ہماری سہوگی پوجہ کے پاس اپنی چنانوی یاترہ لے کر ہم پہنچ چکے ہیں مہراشتر کے پونے شہر میں کیا ہے مداتاؤں میں اس وقت حل چل کس طرف ہے سیاسی ہوا یہ سب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لیکن سیلی سینٹر شو میں دیش کی تمام ہے خبریں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے شروعات کر رہے ہیں سلمان خان ماملے سے سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے جو دو لوگ فرار ہوئے ان دونوں آروپیوں کو ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ نے 36 گھنٹے کے بیتر گرفتار کر لیا ہے گجرات کے بھج سے وہ گرفتار کیے گا ہے لیکن مول روپ سے بیہار کے پشن چمپارن سے ہیں اور دونوں لورنس بشنوی گینگ سے جڑے ہو سکتے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے انتراشتری اتار جڑے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو ہم یہ وشیش ریپورٹ مہاراست کے موقع منتری ایکنات شندے بھی سلمان خان کے گھر ملنے پہنچے اس کے پوری جڑ تک یہ کیس جانی چاہیے اور جو بھی اس میں شامل ہے اس کو بالکل کچھ کے اوپر کڑی کاروائی ہوگی کسی کو بخشا نہیں جائے گا پھر سے آئیسی ہمت ممبئی میں کسی کے اوپر نہ کرے ایسا پولیس کاروائی کرنے گا یہ مہاراست ہے یہ ممبئی ہے اس میں ابھی کوئی گیاںگوانگ نہیں ہے یہ پورا انڈرورل ختم ہو چکا ہے اور یہ بشنوی بشنوی کو کوئی بھی ختم کر دیں گے ہم لوگ بلکل اس بھی سلمان کے گھر کے باہر گولی باری کرنے والے دو آروپیوں کو پولیس گرپتار کرنے میں کامیاب رہی یہ ہے ساگرپال اور وکی گپتا دونوں رہنے والے بیہار کے ہیں لیکن پکڑے گئے گجرات میں اور واردات کو انجام دیا تھا ممبئی میں ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ گجرات پولیس کی مدد سے دونوں کو گرپتار کر ممبئی لائی اور کورٹ میں پیس کر پچیس اپیل تک پولیس ریمان پر لے لیا ہے اس میں بارہ جو پتھک ہیں وہ بنایا گے کرائیم برانچ کی طرف سے جتنے بھی اپنے ریسورسز تھے وہ سب یوز کیے گئے ٹیکنیکل اور ہیمن انٹیلیجنس کے آدار پہ ہم کو ایسا پتہ چلا گیا جو دونوں روپی ہیں بائی کی والے یہ گجرات بھج کے آس پاس کہیں ہو سکتے ہیں دونوں روپیوں کے پاس ویپن ہونے کی سٹرانگ پوسیبیلیٹی تھی یہاں پہ بھی انہوں نے فائرنگ کی تھی تو ایمیڈیٹلی ہم لوگوں نے یہاں سے وہاں کے ایس پی ساہب بھج کے ایس پی ساہب سے کانٹیکٹ کیا ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ بھی اپنے ٹیم پروائیڈ کریں جس کے وجہ سے ہماری ٹیم تھوڑا فردہ سٹرندن ہوگی اور لوکل ٹیرین کی بھی ان کو زیادہ جانکاری رہتی ہے اس آدار پہ ایمیڈیٹلی پی آئی گھونے کی ٹیم اور لسی بی کے لوگ نکٹ رانہ سے اور چالیس کلومیٹر آگے آشاپورا ماتا مندیر ہے روہ پار سے دس کلومیٹر پر ماتانو مڈ نام کا ایک وہاں پر مندیر ہے وہاں پر یہ دونوں آروپی ہم کو ملے ہیں پولیس کے مطابق ابھی تک کی جانت میں پتا چلا ہے کہ دونوں سب سے پہلے 28 فروری کو ممبئی آئے 29 فروری کو باندھرا بینڈ سٹینٹ کے پاس گئے اس کے بعد ایک سے اٹھرہ مارچ تک پنویل میں رہے مہین دس ازار ڈیپوزٹ اور 3500 روپے مہینہ کرایا پر ایک گیارہ مہینے کے لئے گھر لیا دس مارچ کو کرایا کے مکان کا ایگریمنٹ بنایا اور اس میں دونوں نے اپنا اصلی آدھار کارڈ لگایا اٹھارہ مارچ کے بعد واپس بیہار چلے گئے وہاں ہولی منانے کے بعد ایک اپریل کو واپس ممبئی آگئے پنویل کے اس مکان میں رہتے ہوئے وہاں کے ایک ڈیلر سے 24,000 روپے میں پرانی موٹر سائکل کھری دی اسی بائک سے دونوں نے ممبئی آ کر باندھا میں سلمان خان کے گھر کی ریکھی کی پھر 14 اپریل کی صوبہ 5 بجے اسی موٹر سائکل سے گیلیکسی اپارٹمنٹ کی طرف پانچ گولی چلائی گولی موٹر سائکل پر پیچھے بیٹھے ساگر پال نے چلائی تھی گولی چلانے کے بعد دونوں وہاں سے ماؤنٹ میری چرچ کی طرف گئے اور موٹر سائکل چھوڑ دی وہاں سے آٹو پکڑ کر باندھا اسٹیشن پہنچے باندھا سے لوکل گاڑی پکڑ کر سانتہ کروز گئے وہاں سے پہلے آٹو رکشا سے دائسر پھر وہاں سے کار کے جریے سورت گئے سورت میں ندی میں اپنی پسٹول فینگ دی اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ سے احمد آباد گئے ایک رات احمد آباد میں رکنے کے بعد کچھ جی لے کے بھوج میں گئے وہاں ایک مندیر پریسر میں رکے تھے تب ہی ان کو ٹریس کرتے ہوئے مومبئی پولیس کی کرائیم برانچ کے ٹیم اور گجرات پولیس پہنچی اور دونوں کو پکڑ لیا اور منگل بار صوبہ ہوای جہاز سے لے کر مومبئی آگئی 36 گھنٹے میں دونوں شوٹوں کو گرفتار کر مومبئی پولیس نے سراہنی کار کیا ہے لیکن اب اس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی اس ساجس کو بے نکاب کرنے کی ہے کورٹ میں ریمان کے دوران پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس ساجس کے انتر راستیے کنیکشن ہو سکتے ہیں اور جانچ کا دائرہ ہریانہ پنجاب یوپی بیہار اور گجرات تک فیلا ہے پولیس نے کورٹ میں انوال وشنوئی کے فیس بک پوسٹ کا بھی جکر کیا ساتھ میں سلمان خان کو میری پرانی دھمکیوں کے بھی جانکاری دی مطلب صاف ہے کہ پولیس اس واردات کو وشنوئی گین سے ہی جوڑ کر دیکھ رہی ہے لیکن ابھی آئی سے کئی سوال ہیں جس کی جواب پولیس کے پاس نہیں ہے پولیس کو پتا کرنا ہے کہ موٹر سائیکل کھڑنے کے لیے چوبیس اجا روپے کس نے دیے پولیس نے یہ تو پتا لگا لیا ہے کہ شوٹروں کو بندوق ممبئی میں ڈیلوری کی گئی لیکن کس نے دی یہ پتا لگانا باقی ہے ساتھیوں بندوق بھی برامت کرنی ہے دونوں آروپیوں میں سے ایک ساگرپال دو سال ہریانائے میں رہا اس لئے پولیس کو شک ہے کہ وہیں وہ وشنوئی گین کے سمپرک میں آئے لیکن وہ کون شخص ہے یہ پتا لگانا باقی ہے سال 1998 میں کالے ہرن کے شکار کے بیواد میں گھننے کے بعد سال 2018 سے اگنیتہ سلمان خان لورنس وشنوئی گین کے نشانے پر ہیں اس کے گرگے کئی بار ریکی اور دھمکی بھی دے چکے تھے لیکن خود کی نیجی سرکچہ ہونے اور پولیس کی وائی پلس سرکچہ ہونے کے بعد بھی سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کا فرار ہو جانا ممبئی پولیس کے لئے سیدھی چنوٹی تھی ممبئی سے کیامامن سندوز بھائکر اور اپنی سہیوگی سجاتا دیویدی کے ساتھ سنیل سنگھ اینڈیٹیو انڈیا کرے مہراشتر میں بھیشن گرمی کا پرکوپ یہ رپورٹ ہم لگاتار آپ کے سابنے رکھ رہے ہیں پر اب آرثک راجدھانی ممبئی میں بھی ممبئی کروں کو یہ محسوس ہونے لگا ہے موسم ویبھاگ نے ممبئی اور آس پاس کے علاقوں میں سیویر ہیٹ ویو بھوشت کر دیا ہے کس طرح سے لوگ بیحال ہیں اچانک تاکمان میں ہوئی اس بردی سے سجاتا دیویدی کس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں ممبئی کروں کو سہنی ہوگی گرمی کی مار آئی ایم جی کا کہنا ہے کہ اگلے دو دنوں تک ممبئی میں سکت لو رہے ہی جو جاری رہ سکتی ہے لوگ اس موسم میں زیادہ پانی پیئے اور کڑی دھوپ سے نکلنے سے بچے مہاراشترا سرکار نے ہیٹ ایکشن پلان بنایا ہے جس میں لوگوں کو اپنے لیے اور پشو پکشیوں کے لیے بھی سابدھانی برتنے کے طریقے بتائے گئے ہیں آج کے دن بھی ٹیمپریچر میں تھوڑی سی زیادہ ارددی ہونے کے کارند سیویر ہیٹ ویو آج ممبئی کو دیا ہے اور یہ جو ہیٹ ویو چل رہے ہیں سیویر ہیٹ ویو پھر سے کل تھوڑی سی کم ہو جائے گے اور نارمل ہیٹ ویو کے کٹیگری میں کل بھی رہے گا اور اس کے بعد میں دیرے دیرے ٹیمپریچر میں ڈراؤپ ہونے کی سمبارنا ہے جنرلی بارہ سے چار بجے تک آپ کو تھوڑا سا باہر ایکسپوزر نہیں لینا ہے گرمی کا اثر ہر طرف دکھنے لگا ہے یہاں کی لوگ بھی پریشان ہیں اور یہاں آئے سیلانی بھی بہت زیادہ گرمی ہے گھر سے باہر نکلنے کا مننے کرتا ہے ویسے بھی لگتا ہے کہ گرمی بڑھا رہا ہے روز ہمارا کام کے لیے تو باہر نکلنے ہی ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں باہر نکلتے ہی ہیں دھوپ میں جاتے ہی ہیں گرمی تو بہت ہے یہ پر تھوڑا یہ ہے کہ سکول میں بیگ ویگ کچھ زیادہ بھاری ہو تو اور گرمی لگتی ہے اور دکھت کی بات ہے اس میں ہم لوگ جاست ابھی آئے نوروے سے تو وہاں اتنا تھنڈی تھا اور ایکچھل ہم کو دوگی کو تو بہت آئیس لگتا ہے تو آئیس کی سب سے بومبے میں ابھی تو یہ رکھنے کے لیے تیار نہیں اتنا اس کو ایسی چاہیے ایک چھول لیکن بومبے میں پبلک کا حال اتنا خراب ہو رہا ہے تو ان کا کیا لگا ہے ابھی دلی کے پیچھا یہاں زیادہ گرمی ہے دلی میں ابھی تو اسٹارٹی ہوئی ہے گرمی اتنا نہیں ہے جتنا کہ ابھی مومبے میں ہے یہاں پہ اتنی گرمی ہے کہ بولنے والی نہیں ہے اتنا زیادہ دھوپ ہے یہاں پہ کہ ہم مطلب نکلنے میں سو بار سوچتے ہیں اس گرمی میں جانور بھی بے حال ہے کچھ سنستھائے ان کے لیے پانی کا انتظام کر رہی ہیں جگہ جگہ پانی بھرے برتن رکھی گئے ہیں جو بھی stray dogs ہے cats ہے جہاں پہ بھی ان کو کوئی بھی pit of water دیکھ گیا بھلے وہ اچھا ہو برا ہو وہ جا کے اس میں بیٹھ جائیں گے پھر وہ اسی کو drink بھی کرنا سٹارٹ کریں گے تو وہی ایک ہے ہمارا بھی try کہ ہم جتنے سے زیادہ سے زیادہ locality میں ہمارے آس پاس میں جہاں پہ بھی dogs ہے cats ہے any bird bird بھی ہو cat بھی ہو کوئی بھی ہو تو وہ پانی ایک basic need ہے جو accessible ہونا چاہیے so for that only ہم نے آج جیسے یہاں پہ اپنے دیکھا کہ balls رکھے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے ممبئی کر خوب پانی پیئے ہلکے رنگوں کے کپڑے ڈھیلے ڈھائے اور کورٹن کے کپڑے پہنے دوپہر 12 سے 4 بجے کے بیچ باہری گتی ویدھیوں کو سیمت کرے تیکھی گرمی سے بچنے کے لیے ٹوپی اچھاتے کا پر یوگ کرے دھوپ کی کالیما سے بچوں بزرگوں اور پالتو جانوروں کی مدد کرے ہیٹ سٹروک کی لکشن ہو تو چکت سکی سہائیتہ بھی لے ممبئی میں گرمی کا پرچند پرہار پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آئی ایم ڈی دوارہ ممبئی نوی ممبئی اور تھانے میں تاپماں 40 سے 41 ڈگری کے بیچ رہ سکتا ہے جس کے چلتے اب لوگوں کو رائے دی گئی ہے کہ وہ اپنی باہری گتی ویدھیا صبح 11 بجے سے دوپہر 4 بجے کے بیچ سیمت رکھے اسی کے ساتھ ہائیڈریٹیڈ رہے اور ساتھ ہی گرم کپڑے نہ پہن کر کٹن کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے اور ایسے میں لوگوں کو ساتھ ہی آئی ایم ڈی دوارہ یہ بھی گائیڈ لینز دی گئی ہے کہ ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے ساری ساو دھانیا بھی برتے کیامرہ پرسن امید پوار کے ساتھ سجاتہ دیویدی انڈی ٹی وی انڈیا شری نگر کے پاس جھیلم ندی میں لوگوں سے بھری ناو پلٹ گئی چھے لوگوں کس میں موت ہو گئی ہے جن کی موت ہوئی ہے اور میں چار سکولی بچے بھی شامل ہیں دس لوگوں کا اب تک پتہ نہیں تنویر اور مزمین ماں کے ساتھ روز کی طرح صبح سکول کے لیے نکلے لیکن چند منٹوں بعد ہی جو ہوا وہ بہت ہی دردناک تھا صبح ساڑھے سات بجے جھیلم ندی میں ناو پلٹنے سے یہ دونوں اپنی ماں کے ساتھ ندی میں دوب گئے ریسکیو آپریشن کئی گھنٹوں تک چلتا رہا زمین پر پڑے یہ سکول بستے کئی کلومیٹر نیچے چھتہ بل میں ملے جنہوں نے اس حادثے میں اپنوں کو کھویا ان کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہوتا اگر دو ہزار تیرہ میں بننا شروع ہوا یہ پل پورا بن گیا ہوتا یہ گوہرمنٹ کی لا پروائی ہے یہ حادثہ نہیں ہوتا تھا جب یہ پل تیار ہوتا تھا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا تھا پل ہی نہیں تیار ہے مارکن دس پندرہ سال ہو گیا ہے اس کو ایسے ہی بڑے کو ایواج کرنا پڑتا ہے ہم کو ڈاکٹر کے پاس لینا پڑتا ہے پار میں کسی بچے کو ڈاکٹر کے پاس لینا پڑتا ہے تو پار میں لینا پڑتا ہے ہم کو بہت دکھا تھے اس حادثے میں مارے گئے لوگوں کے عدم سلسکار میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس حادثے کے لیے کون ذمہ دار ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پل اگر وقت پر پورا ہو جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا پل پورا نہ ہونے سے لوگ اپنے بچوں کو اس حالت میں بھی ناؤں سے لے جانے کو مجبور ہوتے ہیں جب جھیلم خطرے کے نشان کے آس پاس ہو خاص کر بارش کے موسم میں شری نگر سے نظیر مسودی کی ریپورٹ NGTV انڈیا اور اب خبر منورنجن جگت سے جڑی ہوئی دو اور دو پیار یہ ہے ودیابالن اور علیانہ ڈکھروز کے آنے والی فلم رشتوں کے اردگرد گھومتی ہے کیا ہے فلم کی کہانی کس طرح سے اس پر کام کیا اس کو لے کر ہم نے بات کی ودیابالن اور پرتیق گاندھی سے جس طرح کی یہ فلم ہے اور اس میں جو ریلیشنشپس کی بات کی گئی ہے ریلیشنشپس واقعی میں ویسی بہت کنفیوسنگ ہوتے ہیں اور اس طرح کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بلکل ویسا ہو گیا ہو مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آیا اور پھر کنفیشن یار جیسے اکثر لڑکیوں میں تو ہوتا ہی ہے یعنی یہ بوائفرن ٹائپ ہے یہ ہزبین ٹائپ ہے یا یہ فرین ٹائپ ہے کاش کی مجھے اتنے چوائسز ملے ہوتے ہیں جب میں سدھات سے ملی تو مجھے لگا کہ ہاں فلحال یہ بوائفرن ٹھیک ہے بعد میں ہزبین بن سکتے ہیں وہ بھی پورا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی کر رہے بعد میں بھی کرے گا یا نہیں کریک کتنا پرسند فیڈ بیٹھے ان ایکسپیکٹیشنز پہ ای تنک اس سے بھی زیادہ میرے ایکسپیکٹیشنز بہت لو تھے ہونسٹی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی پر جب سدھات سے ملی تو لگا کہ ان کے ساتھ میں زندگی بتانا چاہتی ہوں تو پھر میری فیملی نے کہا تو شادی کر لو نا کیا کر رہی ہو اور سیدھارت تو ہم نے شادی کر لی پر اسی لئے میں نے کچھ میریج کو لے کے ہزبنڈ کو لے کے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھے تو یہ تو تھاؤزن پسنٹ اور ایکسپیکٹیشن اگر بنا لیں تو پھر گڑڑ ہوتے ہیں آگے ای تنک سو کیونکہ ہم بہی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم چیک لیس بنا لیتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے بلا بلا بلو بلو اور پھر اگر اس سے کم گنے تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو ہم مطلب یوں نو انسٹل ہو جاتے ہیں اور ایک تو چیک لیسٹ ہی روز بدل جاتی آپ کی خود سامنے والے کی گلتی نہیں ہے میرے ایکسپیکٹیشن ہی بدل گئے لڑکیوں کا تو میں نے بہت سنا ہے لڑکوں کا میں نے ایسا نہیں سنا کہ یہ گل فرن ٹائپ ہے یا یہ وائف ٹائپ ہے بہت کم یہ تیسی تاج ہوتا ہے کہ یہ اچھے گل فرن ٹائپ ہے یا یہ فرن ٹائپ ہے یا یہ وائف ٹائپ ہے آپ کا کیا تھا میرا ایسا کوئی تھائی نہیں کچھ میرے بہت سارے دوست ہیں لڑکے لڑکی سب بہت سارے دوست ہیں اور اس کے آگے دوسرا کوئی سٹیپ ہوتا ہے وہ پتا نہیں تھا میرے دماغ میں تو مجھے سالوں سے یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے اور میں اینجنیرنگ میں پڑھا ہوں وہ بھی میکنیکل انجنیرنگ میں تو ہمارے ٹائم پہ لڑکیاں اتنی کم آتی تھیں میکنیکل انجنیرنگ میں گنچن کے ایک آدھ لڑکی ہوگی کلاس میں تو لڑکوں کے پاس مجھے لگتا ہے بچارے میں نے جتنا دیکھا کہ آپ کٹیگری میں رکھو آپ کو کسی لڑکی نے آپ کے ساتھ بات کر لی وہ ہی بہت تھا